اسلام علیکم دوستو یہ آج ہم ویڈیو لے کر رہے ہیں کرونا وائرس کی دوستو چین ایک عرب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 20-19 این کو کہا جا رہا ہے یہ ایسا پر امید وائرس ہے جس کی اب تک انسانوں میں تشخیص نہیں ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تمام آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکیں دوستو چین ایک عرب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اس وائرس سے اب تک چین میں 108 موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں 800 سے زیادہ لوگوں میں یہ وائرس ریپورٹ ہو چکا ہے معزیز دوستو آپ کو بتاتے چلیں چائنہ میں نیا سال شروع ہو چکا ہے جسے چائنہ والے اور ان کی حکومت بہت جوش و خروش سے بناتے ہیں لیکن وہان اور اس کے اردگرد کے علاقوں کو نقل و حرکت سے روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے اور حکومت کی جانب سے تمام تر تقریبات کو ختم کر دیا گیا ہے یہ کرونا وائرس اس دنیا میں موجود ہے جو اس طرح کے چھے وائرسز اور بھی موجود ہیں یہ ساتھوں وائرس ہے جس کی تشخیص ہوئی ہے سائنٹسٹ کے مطابق اگر یہ نیا وائرس ہے تو ممکن ہے یہ جانوروں سے آیا ہو تمام کیسوں کا تعلق ساؤچ چائنہ سی فورڈ مارکٹ سے ہے جہاں ایسے جانور لائے جاتے ہیں جنہیں ہم میملز دودھ پلانے والے جانور کہتے ہیں جیسے بلوگا ویل یہ اپنے ساتھ وائرس لاسکتی ہے اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادر بھی اس مارکٹ میں پائے جاتے ہیں چین کے شہر سے نکل کر یہ وائرس تمام ملکوں میں بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں چینی ڈاکٹر کے مطابق یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے جن ڈاکٹروں نے وائرس سے متعلقہ فراد کا علاج کرنا چاہا یہ وائرس ان میں بھی منتقل ہو گیا موجود دوستو یہ وائرس پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے پاکستان میں اب تک کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا لیکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں چینز میں سے آنے والے مسافروں کا تینوں جگہ معاینہ ہوگا جن میں گراؤنڈ پورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام ائرپورٹ پر جن میں اسلام آباد کراچی اور لاہور شامل ہے ان پر سکرین ڈیسک بھی لگائے گئے جن میں مسافروں کے آتے ہی ٹیسٹ ہوں گے اور جن میں یہ وائرس کی تشخیص ہوگی انہیں آتے ہی ہسپتال منتقل کیا جائے گا عالمی طور پر یہ تاقید کی گئی ہے کہ جانوروں کے پاس جانے سے گریز کیا جائے اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن کر جائے گوشت اور انڈے اچھے طرح پکا کر کھائیں پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھولیں اور انٹرنیشنل ٹیولنگ کے دوران ماسک ضرور پہنیں دوستو نزلہ اور زکام والے افراد سے ملنے پر گریز کریں اب اس وائرس کی علامات کیا ہیں سب سے پہلے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے بخار اور خانسی بھی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ آپ کے آزا پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے آخر اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے چونکہ یہ نیا وائرس ہے اس لئے ابھی تک اس کی ویکسین تیار نہیں کی گئی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس سے متاثرہ شخص سے بچیں چائنیز حکومت نے چھ دن میں پانچ سو بیڈ کا ہسپتال بنانے کا حکم دیا ہے اور متاثرہ شخص کا علاج اس ہسپتال میں کیا جائے گا دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ